اس وقت جس کو دیکھو وہ ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤ میں کیا ہوگا چونکہ اس کے لیے دھوری بن گئی ہے اتر پردیش کی وہاں سپا بسپا کا اگر گھڑ جوڑ ہو جاتا ہے تو چناؤ کی تصویر کیسی نظر آئے گی یہ سمجھنے کے لیے جب میں نے اکھلیش یادو سے باتشیت کی تو ایک بات سمجھ میں آئی ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ جہاں جو پارٹی مضبوط ہے وہاں پر دوسری پارٹیاں ان کا ساتھ دیں کے لیے یہ ٹکڑا سنیے جو جھونٹ پیادھار ہے اگر اس کو نہیں ہم روکیں گے تو دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان نہ ہو کسان کا نقصان نہ ہو اس کے لیے سماجبادی پارٹی بہت سماج پارٹی ساتھ کام کریں گی جہاں پر جو پارٹی مہتپورڈ کام کر رہی ہے یا بی جو پی کو روک سکتی ہے کم سے کم دوسرے دلوں کو وہاں صحیح کرنا چاہیے دوسرا یہ سوال بڑا چرچہ میں رہتا ہے کہ موڈی جی کے سامنے کون اس کے بارے میں اکھیلش یہ سوچتے ہیں کہ دراصل یہ دیش کا جب قسمت لکھنے کا چناؤ ہوتا ہے تو کئی بار ویکتی اس میں گون ہو جاتے ہیں ایسا وہ کیوں سوچتے ہیں بی جے پی نے اپنے پردہانمدی کو اتنا بڑا کر دیا ہے اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اب کوئی سامنے آنا ہی نہیں چاہتا ہے اور ابھی نہیں سکتا یہ بی جے پی مانتی ہے لیکن اس دیش کا کسان گریب جانتا ہے کہ اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں ملا یہ کسی ایک ویکتی کا چناؤ نہیں ہے یہ دیش کا چناؤ ہے لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ بی جے پی سمجھتی نہیں کہ ان کے سامنے چناؤتی کیا ہے تو سپا اور بسپا کے الائنس کو روکنے کے لیے بی جے پی کیا کر سکتی ہے ایک طرف سی بی آئی اور دوسری طرف یو پی جیسے بڑے راجع کا ویبھاجن اگر ایسا چھوٹا ہو جائے گا تو کوئی یہ چناؤ لڑنے نہیں آئے گا اس کی امپورٹنس کچھ نہیں بچے گی تو چھوٹے راجوالا فینٹسی ہے چھوٹے راجوالا نہیں معاملہ چاہ سکتا اور دوسری بات ہے اس سی بی آئی والی یہ تو بڑی اچھی سنستہ ہے اور بڑی اچھی سنستہ اس لیے ہے کہ جو کیند میں سرکار میں رہتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے ابھی تک تو یہ ہوا ہے جب میں انٹروو کر رہا تھا تب ہی ایک پرکار سے نوٹ بندی کا فلیش بیک چلا اور کیش کرنچ کی خبریں آنے لگی اکھیلش یادو نوٹ بندی پر بہت کڑی رائے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوٹ بندی اس سرکار کا سب سے بڑا بھہشتا چار ہے ایسا وہ کیوں کہتے ہیں نوٹ بندی سے بڑا بھہشتا چار کا کام کوئی ہوا ہی نہیں کیسے؟ یہ سرکارت خود جانتی ہے کہ نوٹ بندی والا ان کا غلط فیصلہ تھا امریکہ کے دواب میں نوٹ بندی ہوئی؟ کون نہیں جانتا اس بات کو؟ پورے انٹروو میں بی جے پی پر ان کا اٹیک کرارہ تھا جو ان پر آروپ لگتے ہیں سپا بسپا جیسی پارٹیوں پر جاتیواد، بھرشتا چار اور ونشواد کا اس کا انہوں نے پورے وستار سے جواب دیا ہے اس کو ضرور سننا چاہیے سب سے زیادہ اگر پریوار باد کے لوگ اگر کئی ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں انہوں کی گھٹنا پر اکھلیش سوال اٹھاتے ہیں کہ اس ودھائک کو فسانے کے لیے اور بچانے کے لیے جو دوندو چل رہا تھا اس میں سی بی آئی کا استعمال دراصل ان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے جب مکہ منتری کو سمیدھان کی پرواں نہیں تو ان کے نیچے کسی کو قانون کی پرواں نہیں اور اس کا ادھارن آپ کو انہوں میں دیکھنے کو مل گیا اکھلیش پر بڑی تاناکشی ہوتی تھی اور وہ یہ کہ ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر ساڑھے چار مکھے منتری ہیں وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے پر عاروب لگتا ہے کہ پانچ مکھے منتری ہیں انہوں نے گنتی کرائی ہے کہ کیسے اس وقت یو پی میں بی جے پی کی سرکار میں آٹھ مکھے منتری ہیں میں نے کہا ان کے پاس ایک مکھے منتری ہے دو مکھے منتری ہیں دو بولنے والے منتری ہیں ایک گھومنے والے لکھنوں میں مکھ منتری ہے وہ ایک دلی سے نردیز دینے والے مکھ منتری بتاؤ کتنے ہیں ایک اور بڑی مزیدار بات سامنے آئی نتن گڑکری جی ہوں یا اکھلیش ہوں جہاں بھی پل بنانے اور پلر لگانے کی بات ہوتی ہے اور رکشہ منترالے کا اگر رول ہوتا ہے تو دونوں اتنے فرسٹریٹیڈ کیوں ہیں یہاں سڑک چوڑی کرنے کے لیے ہم ڈیفینس سے پرمیشن مانگ رہے تھے آج تک نہیں دی ایک بریج پورا بن گیا گھومتی میں کہ بھر لاسٹ ایک پلر لگنا ہے اس کی پرمیشن آج تک نہیں ملی یہ ہماری جو سب سے مہتبور سرک ڈیفینس کے ایریا سے کینٹورمنٹ سے نکلتی ہے اس پہ اگر نئی پرمیشن دلا سکتے ہیں تو ڈیفینس کو ریڈے کیسے بنے گا یہ کیسے سب نے دکھا رہی ہیں لوگ اکھیلش کا انٹرویو کرتے وقت ایک بات اور ذہن میں آئی اور وہ یہ کہ اس وقت جو راجنیتی میں کرکشتا کا محول ہے اس میں یہ شالین اور سبھ بھاشا میں بات کرتے ہیں اس انٹرویو کے کچھ ٹکڑوں کی بات میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھی ہے پورا انٹرویو دیکھئے گا ہمارے ہندی کونٹ انگلیش کونٹ اور بلومبر کونٹ پہ موسیقی